وزیراعلا خیبر پختون خانے گورنر کی مرات روکنے کی دھمکی دے دی ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے اگر ہم آگر تمہارا کیا آل ہوگا پدرہ دن کا ٹائم ہے اس ٹائم میں میرے سا بیٹھو مسئلے کو حل کرو اور اگر آپ کو یہ لگ رہے جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا مگر بات تو صحیح کہہ رہے ہیں ایک دن میں ہوا نکل گئی فیڈل کمورٹ کی بھی وہاں کی لوکل حکومت کی بھی اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں سب کی ہوا نکل گئی اور اتنی ہوا نکل گئی ہے کہ 23 ارب روپیہ دینا پڑ گیا ہوا بھی نکل گئی اور 23 ارب روپیہ بھی دینا پڑ گیا اور سب سے بڑا خرچ اور فکر یہ ہے کہ اور جگہ پہ بھی لوگ کھڑے ہو گئے اگر تاجر حضرات یہاں کھڑے ہو گئے لاہور میں جب آپ ان سے ٹیکس لینے جائیں گے اور لاہور کو بند کر دیا تو پھر کیا ہوگا کشمیر کا سنسلہ ہو رہا ہے کشمیر بیسیکلی is not پاکستان ٹیک ہے یہ آپ ایزا پاکستان نہیں ہے میں ایزا پاکستان نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہمیں ریالیٹی پر اینا چاہیے کشمیر نے آپ کے ساتھ الہاک کیا آپ نے اس کو پاکستان ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے چائنہ کو اگر سفٹین بلین ڈالرز ابھی آپ نے دینے ہیں یا اس کو آگے کروانا ہے کہ ہم بعد میں اس کو دیں ابھی نہ پی کریں پیسے نہیں ہیں ایم ایف نے جو شرطیں رکھنی ہیں وہ ہم نے سر جھگا کے قبول کرنی ہے یہ تو بہت برا فیصلہ تھا پہلا فیصلہ کے رینجوز کو بیجنا ہے لڑائی کرنا پاکستان کے پانچ سینک مارے گئے ہیں پانچ سینک مارے گئے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں گندی نالی نہیں بلدے گندے نالوں کے کیڑے ہیں بڑے بڑے جو گندے نالے ہوتے ہیں پاکستان میں یہ ان کے کیڑے ہیں یہ یہ اتنے غلیظ لوگ ذہنیت سے معذور یہ لوگ ہے پاکستان کے آرمی چیف نمشکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان کی مصیبت دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے پہلے ہی پاکستان فوج کو پیوکے یعنی پاکستان اککپائٹ کشمیر میں لوگ دوڑا دوڑا کے مار رہی تھی اب خبر نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے ایک اور اسٹیٹ یعنی کے پی کے کے سی ایم نے اسٹیبلیسمنٹ اور گورنمنٹ کو دھمکی لگا دی اور کہا کہ پیوکے میں ایک دن میں فوج کی ہوا نکل گئی اگر ہماری بات نہیں مانی تو آپ کی حالت اور خراب ہو جائے گی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہماری مانگیں پوری کریں سانتی سے پیوکے کے بعد پاکستان کے الگ الگ اسٹیٹ میں مانگیں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ پیوکے میں پاکستان کی حالت چوبیس گھنٹوں میں اتنی خراب ہو گئی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلیسمنٹ یعنی جو پاکستان کو صحیح معنی میں چلاتا ہے وہ گھٹنوں پر آ گئی تھی انہی سب کو دیکھتے ہوئے جو عام جنتا ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہو کے پاکستان کے خلاف پردشن شروع کر دی ہے وہی دوسری طرف افغانستان بورڈر پر طالبان نے پاچ پاکستانی فوج کو مار گرایا یعنی پاک فوج چاروں طرف سے ماری جا رہی ہے آج سے پہلے پاک آرمی کی حالت اتنی خراب کبھی نہیں تھی آج پوری پاکستان کے عوام اپنی فوج سے زیادہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں گزشتہ چار پانچ چھ دن سے کشمیر میں جو سیچویشن تھی وہ سب کے سامنے ہیں اب اس کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر کپک کی اگر بات کریں تو کپک کے سی ایم علی امین گنڈاپور جو کہ عمران خان کی پارٹی کے ہیں انہوں نے یہ گورنمنٹ کو وان کرتے ہوئے بولا ہے کہ کشمیریوں نے آپ کی ہوا نکال دی اگر ہم نکلے تو پھر ہمیں باغی نہ کہیے گا کہ کیا کشمیر کو دیکھ کے یا کشمیر کے بعد پاکستان کے مختلف جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی ایسے پروٹیسٹ ہوتے نظر آ سکتے ہیں کیا وہ لوگ بھی اپنے حق کے لیے باہر نکل سکتے ہیں یہ بھی تو ساتھ دیکھنا ہے نا کہ ایسی نوبت نہ ہے کہ بھائی کسی کو پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑے یا کسی کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت پڑے وہ بھی اتنی زیادہ لوگوں اگر آپ کسی کو ڈچ کریں گے وہ میں دمائیں گے وہ ایک پورے صوبے کو لے کے چل رہے ہیں اگر ان کے لوگ ان کو میں وہ ایک والد کی طرح ہے نا ان کے جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ بچوں کی طرح ہے ان کے اگر کسی باپ کی اولاد کو اس کے سامنے آپ زج کریں گے آپ اس کو تکلیف دیں گے تو کیا باپ سکون سے بیٹھے گا ایر کا سنسلہ ہو رہا ہے کشمیر بیسیکلی اس نورٹ پاکستان ٹھیک ہے میں ایزے پاکستان نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں ریالیٹی پر رہنا چاہیے کشمیر نے آپ کے ساتھ الہاق کیا آپ نے اس کو پاکستان ڈیکلیئر نہیں کیا نا اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایزے پاکستان یہ آپ کہہ رہے ہیں میں کیسے نہ ہوں آپ نے اگر وہ پاکستان ہے تو آپ نے اس کا وزیراعظم لہتا کیا رکھا ہوا دیکھیں آپ لوجک پہ رہے نا آپ دیکھیں وہ کسی جاہل انسان کی طرح نعارہ لگا دینا کشمیر مرا ٹوٹٹ آنگ ہے ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں جو ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی ہے کشمیر نے آپ کے ساتھ الہاق کیا ہوا ہے آپ نے ان کو ایمی ایو سائن کر کے دیئے میں اور اس کے اندر یہ منشن ہے اس معاہدے کے اندر یہ منشن ہے کہ یہاں سے جو بجلی پروڈیوس ہوگی ان کے پانی سے تو آپ ان کا وہ بجلی فری میں دیں گے یا سبسیڈی دیں گے یہ فری میں دیں گے آپ اس کا ان سے پیسہ نہیں لیں گے تو آج اگر آپ ان سے وہ پیسہ لے رہے تھے تو بیسیکلی آپ اپنے معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے تھے انہوں نے کوئی ناجائز چیز تو نہیں مانگی کیونکہ اگر ان کو اس چیز کی پرواہ ہوتی تو جو انہوں نے پنجاب میں لوگوں کے ساتھ کیا ہے گھروں میں گز کے مارا ہے سارا کچھ کیا ہے چادہ چار دواری کا تقدس پر مال کیا ہے سارا کچھ کیا ہے تو پنجاب بھی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی کشمیر کی ہوتی گی وہاں بھی کر سکتے تھے اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو بھی اپنا امیج نہیں کھا اس سیچویشن میں دوسری سائیڈ کے اس سائیڈ کے کشمیروں نے کبھی آئی تک آیا کہ ہم پاکستان کی حصہ بننا چاہتے ہیں میں نے ان دینوں میں تو خاص طور پر نہیں سکتے یہ شاید آپ آئی سے کوئی تیس چالی سال پرانی بات کریں شاید کوئی سمجھ آئے لیکن پچھلی کئی دہائیوں سے ایسا نہیں ہے کشمیر کبھی بھی نہیں کہتا کہ پاکستان کی حصہ بننا چاہتا ہوں مگر بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہوا نکل گئی فیٹل گورنٹ کی بھی وہاں کی لوکل حکومت کی بھی اور ان کے پیشے جو کھڑے ہیں سب کی ہوا نکل گئی اور اتنی ہوا نکلی ہے کہ 23 ارب روپیہ دینا پڑ گیا ہوا بھی نکل گئی اور 23 ارب روپیہ بھی دینا پڑ گیا نکل گیا اور سب سے بڑا فکر یہ ہے کہ اور جگہ پہ بھی لوگ کھڑے ہو گئے اگر تاجر حضرات یہاں کھڑے ہو گئے لاہور میں جب آپ ان سے ٹیکس لینے جائیں گے اور لاہور کو بند کر دیا تو پھر کیا ہوگا یہ جو صاحب ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اگر وہاں آپ کی ہوا نکل گئی تو یہاں اگر آپ ہمارے ساتھ ٹکر لی تو کیا کریں گے دیکھئے he is right وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں آج اگر پی میں چونکہ 99% عمران خان ہے 80% 70% نوجوان طبقہ جس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ اگر وہاں انہوں نے اس قسم کی سٹریکس کونی شروع ہو گئی اور لڑائی جگڑے شروع ہو گئے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا یہ وہاں کے جو گورنر صاحب گئے ہیں کنڈی صاحب he doesn't even know what he's talking about he has no power اور یہ جو دھمکی ہے کہ ہم رینجرز لے آئیں گے یہ اب کوئی دھمکی نہیں رہی اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں we are headed for a very difficult situation اور یہ جو ہے نا کہ جی فورس کے ذریعے ہم کنٹرول کر لیں گے اپریشیئٹ گھنڈا پور سار on many occasions but بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں پروونس کے جو پیسے ہیں جو ان کے پیسے ان کو ملنے چاہیے ہیں نوے کی دہائی نہیں ہے کہ آپ تمکیاں دے کے گورنر ضرور لگا دیتے ہیں اور عدالتوں میں پھر گھومتے ہیں کہ جی ریسٹوریشن ہو یہاں عوام is in a nasty mood تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ بائی فورس یا آپ بائی دھمکی یا آپ کے اسیس کر کر کے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو آپ ختم کریں گے ایک خبر یہ کہ پاکستان کے پانچ سینک مارے گئے ہیں پانچ سینک مارے گئے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ پاکستان اور کانشستان بارڈر پہ یہ فائرنگ ہوئی تھی پاکستان کی طرف سے طالبان کی فورسز نے ریاک کیا ایسا طالبان ہے کہنے حالانکہ طالبان اوفیشلی کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن خبر جواری ہیں اس حساب سے تین دن سے دونوں لڑ رہے ہیں دونوں سائٹ کیجولٹیز ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان جس کا دشمن ایک کافر ملک ہوا کرتا تھا ایڈیا اب اس کا دشمن اپنا ہی امات آگیا اور افغانستان جو کہ اس کا اپنا ہے جس کو اس کے اپنے ایسا ہی نے بنایا طالبان وہ اب اس کا دشمن بن گیا کہ میں یہ چیز کیا بتاؤں پاکستان کو سمجھ نہیں ہے اور پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے جس دشمن اپنے دش سے پہلے اپنا دھرم آتا ہے اس کا حالت یہ ہی ہوتا ہے اب پاکستان کے عوام اپنی آرمی پہ بھروشہ نہیں کرتی ایسا ہونا بھی لاجمی ہے کیونکہ پاک آرمی کے جنرل نے پاکستان کو سروزہی بس لوٹا ہے جتنے بھی پاکستان کے ریٹائر جنرل ہیں سب پاکستان چھوڑ لندن یا کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں اور عوام پر کچھ چھوڑ گئے ہیں اس لئے پیوکے میں بھی مانگ اٹھ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کا پارٹ بن کر اب نہیں رہنا ہے اب تو بھارتی فلیگ بھی پیوکے پردرشن میں دکھ رہا ہے یہ سب بسارہ ہے کہ اب سامنے آ گیا ہے کہ آپ پیوکے کو بھی بھارتیں ملا دینا چاہیے اور ایسا ہوتا بھی دکھ رہا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ بھارتوں کے ملٹری ایکشن بھی کرنا ہوگا کیونکہ بینہ ملٹری ایکشن پیوکے بھارت میں مل جائے گا آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جہیں